بسم اللہ الرحمن الرحیم ایہا کنا بدو و ایہا کنا ستائیں اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا ہوس یوسف بخاری اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ایکسپلور دیوائی اللہ تعالیٰ نے حال و ماضی اور مستقبل کو ایک ہی جگہ اکٹھا کر کے اپنے بندوں کو علا کل شیئن قدیر ہونے کا عملی مشہدہ کیسے کروایا اور گریٹر سیل کا وجود اصل میں یہودیوں کی اپنی ہی تباکاری کیسے بن جائے گا قرآن حدیث کی روشنی میں تفصیلات جاننے اور اپنے ایمان کو فتنوں سے بچانے کے لیے یہ ویڈیو شروع سے لے کر آخر تاکہ ضرور دیکھیں اور ویڈیو کا کوئی بھی حصہ سکپ نہ کریں ویڈیو دیکھنے سے پہلے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے لائک اور کمنٹ بھی ضرور کریں سفر مراج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں کچھ روایات ہیں دنیاوی مدت کے مطابق اس کا دورانیا تقریبا ستائیس سال کے برابر تھا یعنی عالم بالا میں ستائیس سال گزارنے کے باوجود دنیا میں ان پر ایک سیکنڈ بھی آگے نہ بڑا تھا یعنی ایک ہی وقت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں بھی موجود تھے اور عالم بالا میں بھی ایک ہی شخصیت پر ایک ہی وقت میں دو وقت چر رہے ہیں یعنی ایک ہی وقت میں آپ مستقبل بھی موجود ہیں اور حال میں بھی اسی طرح رب العالمین نے وقت پر اپنی قدرت کی ایک نشانی اصحاب کاف کی شکل میں بھی ظاہر فرمائی جب ان پر شمسی کلینڈر کے مطابق تین سو سال اور کمری حساب سے تین سو نو سال وقت کو روک دیا گیا جبکہ اس دوران باقی تمام کائنات پر وقت یوں کت مو چلتا رہا یعنی جس وقت وہ سوئے تھے وہ اسی لمحے میں اٹھائے گئے ہیں جبکہ تین سو نو کمری سال گزر چکے تھے مثلا اگر اصحاب کاف میں ایک کی عمر سوتے وقت بیس سال تھی تو تین سو نو سال گزر جانے کے بوجود ان کو اسی عمر پر اٹھایا گیا یعنی جس وقت اصحاب کاف اٹھے وہ دنیا کے لیے تین سو نو سالہ پرانا ماضی تھا جبکہ ان کے لیے دنیا تین سو نو سال بعد کا مستقبل تھی یعنی اللہ رب العزت نے ماضی اور مستقبل کو ایک ہی وقت میں کٹھا کر دیا اسی طرح رب کائنات نے ایک اور موقع پر تینوں اوقات یعنی حال ماضی مستقبل کو ایک ہی وقت میں کٹھا کر دیا دنیا میں اپنے بندوں کو ایک دوہ پھر اپنے علاق اللہ شین قدیر ہونے کا عملی مشاہدہ کروا دیا جب حضرت حضیر علیہ السلام اپنے گدے پر سوار ہاتھ میں کچھ تازہ کھانا لیے وقت کے سب سے پر رونک شہر یلوشلم سے گزرے کہ جو بخت نصر کے ہاتھوں اس حالت میں برباد پڑا تھا کہ شہر کی ایک دیوار بھی سلامت پتی سیدنا عزیر علیہ السلام تعجب سے پکار اٹھے کہ اے اللہ اس برباد خدا تباہ حال بستی کا دوبارہ آباد ہونا کیسے ممکن ہوگا اللہ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے اور ایک دفعہ جب اس کا گزر ایک بستی سے ہوا جو اپنے چھتوں کے بال اوندھی پڑی تھی تو اس نے کہا کہ اے اللہ اس بستی کو اس کے اسی طرح مردہ اور برباد ہو جانے کے بعد اس طرح زندہ کرے گا اللہ قرآن مجید میں پھر ارشاد فرماتا ہے تو اللہ نے اسے سو سال کے لیے موت دے دی اور پھر دوبارہ زندہ کیا یرشلم، گھدے، حضرت عزیر علیہ السلام تینوں پر ایک ہی وقت میں تین الیدہ الیدہ وقت چلا کر انہیں ایک ہی وقت میں اکٹھا کر کے ہماری رہنمائی کے لیے اپنی قدرت کی ایک عظیم و شان نشانی زہر فرمائی یعنی مردہ گھدے کو ماضی سے اٹھایا گیا کہ جس پر سو سال بیٹ چکے تھے خانے اور حضرت عزیر علیہ السلام کو وقت میں چھوہ تک بھی نہیں تھا اور وہ سو سال جزر جانے کے باوجود بھی اپنے حال پر قائم تھے اور ان سب کو سو سال بعد والے مستقبل کے جرشلم میں اکٹھے پہنچا دیا گیا تھا گھدہ، خانہ، عزیر علیہ السلام اور جرشلم یعنی تین کرداروں پر ایک ہی وقت میں تین اوقات حال ماضی مستقبل چلتے رہے یعنی ایک ہی وقت میں رب العزت نے حال ماضی و مستقبل کو اکٹھا کر دیا یہ تو اسی ذات کریم کی کچھ نشانیاں ہیں جس کا اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کی ایمان کی مضبوطی کے لیے کچھ مشاہدہ کروایا موجودہ حالات میں اللہ رب العالمین کی ان عظیم نشانیوں کو دہرانے کی ضرورت اس لیے محسوس ہوئی کیونکہ ان میں آخر میں بیان ہونے والی نشانی کا آخر زمان میں ہونے والی واقعات سے گہرہ تعلق ہے آج بھی امت مسلمہ کا ہر فرد حضرت عزیر علیہ السلام کی طرح اپنے ذہن میں کہیں نہ کہیں یہ سوال ضرور رکھتا ہے کہ یا رب اس ہر طرف سے لاچار اور مجبور امت رسول کو تُو دوبارہ کیسے زندہ کرے گا اس آیت مبارکہ کے ماضی کی تمام تر کردار آپ کو حال اور مستقبل قریب میں دوبارہ زندہ ملیں گے اللہ رب العزت میں حضرت عزیر علیہ السلام کے گدے کو سو سال بعد زندگی عطا کی تو وہ پھر بھی گدے کا گدے ہی رہا آج اسرائیل میں آباد یہودی اسی گدے کی ہی مانن ہیں کہ جو چار ہزار سال زلط اور اسوائی کی زندگی گزارتے رہے آج ان کو نئی شناخت ملی سو سال بھی نہیں گزرے لیکن ان کے کردار سے کہیں نہ کہیں یہ دکھائی دیتا ہے کہ انہوں نے اپنے دردناک ماضی سے کچھ بھی نہیں سیکھا یہ گدے اس لیے بھی ہیں کہ اللہ نے ان کی بربادی کا ایک پنان ترتیب دیا تھا جس کے مطابق تیہ تھا کہ جب ان کی بربادی کے لیے اللہ کا وہ تیہ کردہ وقت آئے گا تو اللہ رب العزت ان کو پوری دنیا سے گھیر کر ان کو عرض مقدس یعنی یورشلم لے آئے گا اللہ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے اور اس کے بعد ہم نے بنی اسرائیل سے کہا کہ اب تم زمین میں بسو پھر جب آخرت کے وعدے کا وقت آن پورا ہوگا تو ہم تم سب کو ایک ساتھ گھیر کر یہاں لا حاضر کریں گے یہ فلسطینیوں کی بستیاں اجار کر پوری دنیا سے یہود کو لا کر یہاں آباد کر کے جیسے اپنی بہت بڑی کامیابی سمجھ رہے ہیں نہیں جانتے یہ تو اللہ رب العزت کے تیہ کردہ پلان کا حصہ ہے یہ جس گریٹر سے ان کا خواب دیکھ رہے ہیں وہ در حقیقت ان کا عظیم قبرستان بننے جا رہا ہے کیونکہ فرمان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مطابق امت کے ہاتھوں یہود کا قتل عام ہونا ہے کیسے ممکن تھا کہ یہ دنیا بھار میں بکرے ہوتے اور عامل کا قتل عام کرتے ان کا اس قتل عام تک پہنچنے کے لیے ایک جگہ کٹھا ہونا ضروری تھا جو کہ یہود خود اپنی تمام تر صلاحیتیں اور اسباب استعمال کرتے ہوئے دنیا بھار سے اپنی قتلگاہ میں کٹھے ہو رہے ہیں دوزا کردار یورشلم جس پر تینوں عہد کو کٹھا کیا گیا تھا آج کر دوبارہ آباد ہو کر دنیا کے تینوں ابراہیمی مذہب کا مرکز بن چکا ہے یہود کی تو میز خواہش یددہوائی ہے کہ وہ دجال کی سربرائی میں یورشلم سے دنیا پر نیا ورلڈ آرڈر مسلط کریں گے جبکہ یہ تو تیشدہ حقیقت ہے کہ یورشلم اسلامی خلافت کا مرکز بننے جا رہا ہے کہ جہاں سے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی سربرائی میں اللہ کا آرڈر نافذ ہوگا دین اسلام اپنی مہراج کو پہنچے گا اور سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی ہاتھوں سلیب توڑ دی جائے گی اور خنزیر کو قتل کر دیا جائے گا حضرت حضیر علیہ السلام کے کردار میں آج امت مسلمہ تحجب میں کھڑی ہے کہ آج جس حالت میں امت پہنچ چکی ہے یہاں سے اس کا عروج کیسے ممکن ہوگا ہر کوئی یہ سوچتا نظر آتا ہے کہ یا رب یہ سب کیسے ممکن ہوگا جسے اللہ رب العزت نے حضرت حضیر علیہ السلام کو غیر معمولی نشانی کی ذریعے جو کسی اقلی دلیل میں ممکن نہ تھی دیکھ کر اس ناممکن کو ممکن کر دکھایا ایسا ہی اب بھی ہونے والا ہے اقل والے اقلی دلائل ڈھونٹے رہیں گے اور اسی مایوسی کے دور سے نکل کر دین غالب ہونے جا رہا ہے اللہ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے اگر تم مومن ہو تو تمہیں دلبرداشتہ یا غمزدہ ہونے کی ضرورت نہیں کیونکہ غالب تو تم ہی نہیں ہونا ہے اللہ رب العزت فتنوں کے اس دور میں ہمیں فتنوں کو سمجھنے اہل حق کو پہچاننے اور ان میں شمولیت کی توفیق عطا فرمائے